منزلیں آسان نہیں ہوتی منزلوں پہ پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر نظریات چاہیے پرنسپلز چاہیے اصول چاہیے خواب دیکھنے کا پرمٹ چاہیے خوابوں کو تکمیل کرنے کا پرسیپشنل سرٹیفیکٹ چاہیے تو پہلے اپنے خوابوں کو جسٹیفائی کراؤں اپنے اندر کہ اگر تمہارا کلیجہ اندر سے تمہیں کہتا ہے کہ ای ایلاؤ یو اور ای سرٹیفائی یو اور میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ ہاں تُو یہ خواب دیکھ سکتا ہے اور جب اندر سے من کی پوری سائیکولوجی تیرے ساتھ کھڑی ہوگی تو تجھے پتہ ہوگا جب ہٹے پڑیں گی آگے جا کے جب ریجیکشنز اور سیاستے اور پولیٹیکس کھیلی جائے گی تیرے ویشن کے خلاف تو تیرے اندر کا آپ تیری اندر کی فوج تیرے ساتھ کھڑی ہوگی تو گرے گا نیس ٹائنگ پر بٹ انسان کے جسم کے اندر ایک مشین ہے اس کے اندر ایک ایسا آرگن ہے اذا صلاحات if it is righteousness if it is solid if it is own values if it is principle it is organized mentally nourished perceptionally nurtured it is balanced it is strengthened up with اfree max academics in education صلاحال جسدو پل vacant چتنے بھی سام نےدھاؤ انسان کے جسم پر فائم کر کے دکھائیے گا اس ٹائم پر وعذاب فسادت وعذاب فسادت وعذاب فسادت and if the heart is not balanced with academics principles اصول ضوابت قواعد تو انسان کا جسم زندگی کی جنگ میں فسد جسد کلو گر جائے گا ہار مان جائے گا وہ شک کی وادیوں میں جائے گا وہ شباد کی وادیوں میں جائے گا وہ ڈیزائر میں مر جائے گا وہ ڈاؤٹس میں چلا جائے گا کیونکہ زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے اپنا لوہاں منوانے کے لیے اپنا سگنیچر منوانے کے لیے اپنا علم منوانے کے لیے اپنا گرتہ منوانے کے لیے اپنا رسک منوانے کے لیے یہ منوانے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کام کو ایسے کر دیا جائے اپنے آپ کو کنونس کرنا پہلے پڑتا ہے قوموں کو بعد میں کنونس کیا جاتا ہے جو شخص خود کنونس نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے وہ کیسے اپنے ویجن کو لوگوں میں اتارے گا وہ کیسے ٹیم بیلڈ کرے گا کیونکہ خود جب اسے پتا ہوگا اس لیے عربی کا موقولہ ہے من ادھرہ کا سیاست نفسی فکر ادھرہ کا سیاست ناس the one who masters the politics of his own mental minds the one who masters the politics of his own demented perception the one who masters the one who becomes a commander of his own thinking in his rationality will learn to master the mind of people جو اپنے نفس کے اوپر empowered ہوگا جو اپنی desires کو مو دے سکتا ہے جو اپنے شک کو اپنے اس گرے کو اپنے ان شبات کو اپنی اس uncertainty کو اپنے اس اسطراب کو اپنے اس غم کو اپنے اس دکھ کو اپنے اس عشق کو اپنے اس پیشن کو اپنے اس ماضی کو وہ demented وادیوں کو وہ گزری گئے دکھوں کو وہ راتوں کی تنہائیوں کو وہ لوگوں کی دھدکاروں کو وہ کلیجوں پہ چھروں کو اور چھاتیوں کے اوپر خنجروں کو اور اپنی کمروں کے اوپر ان تلواروں کا برداشت نہیں کر سکا وہ قوم میں کیسے حسلہ ڈال سکتا ہے وہ لوگوں میں کیسے حسلہ ڈال سکتا ہے How is it possible کہ وہ خود کنن نہ بنا ہو How is it possible کہ وہ خود آگ میں جلانا ہو How is it possible کہ اس نے خود تھپڑ نہیں کھائے ہو How is it possible جب اس نے دردر اپنے ویجن کی بھیگ نہ مانگی ہو How is it possible جب اس نے لوگوں کو سکور کیا ہو انہیں ٹرین کیا ہو انہیں مائن سیٹ ہم کا سی تیار کیا ہو وہ دو روپے پر اس کو چھوڑ کے چلی جاتے ہو کوئی بیس روپے پر اس کے ساتھ دھگا کر کے چلی جاتے ہو وہ سلطراتیں بنائے گا زندگی میں No it's not like that اس لیے ہر لیڈر کو ہر آدمی کو ہر شخص کو پہلے اپنے اس جسم کی فوج کو اپنے انڈر لانا پڑتا ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ ایک فوج بناتا ہے پھر وہ ٹیم ایک دنیا میں مائن آس پرفارمنس دیتی ہے تو یہ محض جذباتوں کا گیم نہیں ہے اس میں conviction چاہیے certainty چاہیے یقین چاہیے positivity چاہیے optimism چاہیے برداشت چاہیے صبر چاہیے patience چاہیے consistency چاہیے certainty چاہیے یہ ساری چیزیں انسان میں تب آئیں گی جب اس کا emotional quotient is governed ruled organized and dominated by the perceptional values he has تو motivation emotional نہ رکھیں emotions وہاں استعمال کرنا میرا ٹیپ اگر لینا ہے اگر ہمیں استاد ماں یہ آخری بیگ رکھنا جہاں بالکل ہی کچھ نہ ہوا تو then motivate yourself with the emotion لیکن principled بنو اگر تم اصولوں ضوابط قوائد perceptional basis پہ کام اٹھاؤگے نا زندگی کا اگلا کچھ بھی کر لے تمہیں پتا ہوگا یہ life اس سفر کا part ہے تم unaware نہیں ہوگے تم contain کر سکوگے چہرے پہ جھوریاں نہیں پڑیں گی چماتوں اور تھپڑوں اور وقتوں کے وقت لوگ تمہیں identify نہیں کر سکیں گے لوگ جان نہیں سکیں گے تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے تمہیں study کرنا آسان نہیں ہوگا تمہیں گرانا آسان نہیں ہوگا تمہارے facial expression balanced ہوں گے تمہیں اٹھانا اپنے آپ کو مشکل نہیں ہوگا تمہیں پتا ہے جب تمہیں ایک fantasy island میں آفثانوں کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بنانے جاؤگے نا تو تمہیں لگے گا کہ جو movies کے اندر happy ending ہو جاتی ہے یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی انکہ وہ آفثانے ہیں اصولوں کے ساتھ اس میں آئے ہیں اور دیکھیں ایک time آئے گا جب آپ کو motivate کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اندر نفس اللہ عمارہ تم بسو کیونکہ انسان کا نفس ہے ایک time آئے گا آپ کا نفس آپ کو خود motivate کرے گا آپ کو lecture سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی اپنے آپ کو motivate کر لیں گے آگے چلنے کے لیے آپ خود ہی desire سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی doubt سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی confusion سے لڑ جائیں گے مگر ایک harnessing اور hammering کے بعد انسان کا mind اس کا غلام بنتا ہے پہلے تو وہ اسے ہی اپنا غلام بنا رہا ہوتا ہے پہلے وہ اپنے emotional quotient کے ثرو جب اس نے انسان کو جب انسان زندگی میں غلامی سے عداد ہونے لگتا ہے تو نفس اتنا سیان ہے نفس آ کے emotions کو تھوڑی سی مرچ لگاتا ہے تو وہ اس کی walk کو emotionally destroy کرتا ہے گستے میں ڈال دے گا امیدوں میں ڈال دے گا فلان جگہ ڈال دے گا کہ یہ ایک ایسا بھنڈ مار دی آگے جانا سکے اس لیے اپنے emotions کو control کرنا سیکھیں اس رستے میں دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست مت بنائیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ چلنا سیکھیں لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کے کلیجے میں برداش ہونی چاہیے وسط ہونی چاہیے broadness ہونی چاہیے acceptability ہونی چاہیے diversity ہونی چاہیے station to station بڑھنے کے لیے resource چاہیے ہوتا ہے last line resource چاہیے ہوتا ہے لوگ چاہیے ہوتا ہے اپنا آپ چاہیے ہوتا ہے اپنا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے ایک یقین چاہیے ہوتا ہے صبر چاہیے ہوتا ہے certainty چاہیے ہوتا ہے یہ دوام چاہیے ہوتا ہے استقلال چاہیے ہوتا ہے یہ محض گانے لگا کے motivate نہیں کر سکتا یہ محض cigaretteیں پی کے motivate نہیں کر سکتا یہ محض نشے کر کے یہ محض پارٹیاں کر کے نہیں ہو سکتا you have to be focused you have to keep nailing and hammering yourself till a time vision آپ ہی vision بن جائیں گے آپ دلیل بن جائیں گے لوگوں کے لیے آپ ہی signature بن جائیں گے ایک vision کا لوگ آپ کو court کریں گے اور لوگوں کو دوسروں کو court نہیں کرنا پڑے گا ایسی performances ہوتی ہیں جس سے self motivation کھڑی ہوتی ہیں محض لوگوں کی تقریریں سننا بند کرو خود ایک تقریر بنو اپنے اندر لوگوں کے کلیجوں کو سننا بند کرو خود ایک جگر بنو خود ایک کلیجہ بنو سبر اور برداشت کی ایسی مثال بنو اپنے اندر اپنی عزت کرنا سیکھو تکبر اور self اعتماد میں فرقی ہوتا ہے تکبر بغیر دلیل کی ہوتا ہے self اعتماد مہنتوں کے بعد ہوتا ہے اپنے اوپر تکبر کبھی نہیں کرنا بیٹا کسی کو حقیر نہ سمجھنا اعتماد رکھنا مگر اعتماد کے ساتھ کسی کو حقیر بطر الحق پکن کو ناس نہیں کرنا تو کہا تھا کہ میں زیادہ گیم کو تف کر دیتا اس نے تو صرف اتنی سی بات کی تھی کہ میں اللہ تُو نے آدم کو میرے اوپر سپریورٹی دے دی میں آگے پیچھے رائٹ لیفت سورہ رات میں کہتا ہے اللہ میں ثابت کر دوں گا وَلَا تَجِدُوا اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ that he didn't deserve this persona he didn't deserve this prospectus you've given to him تو اللہ نے بھی پھر آگے چیلنج کیا کہ ہم چیلنج کو اور پڑھاتے ہیں تو اسے دیکھ سکتا ہے یہ تجھے دیکھ نہیں سکتا وَسْتَبْسِزْ مَنِسْتَتَاتْ أَمِّنُمْ بِسَوْتِكْ تو اس کے کلیجے میں وسوسے ڈال سکتا ہے یہ جنوں کے اندر انسان جنوں کو وسوسے نہیں دے سکتا تو اس کے خون میں جا سکتا ہے یہ جری کمجری دم یہ تیرے خون میں نہیں جا سکتا تو وَشَارِكُمْ فِي الْحَلَمْ تجھے میں آرمیز دیتا ہوں پیادے دیتا ہوں ریسورسز دیتا ہوں میرا چیلنج تو سن آدم کا بچہ بغیر جنتوں کو دیکھے بغیر جہنموں کو دیکھے بغیر نبیوں کو دیکھے بغیر اللہ کو دیکھے اور بغیر جبریل اور اس کی فوج کو دیکھے وہ نہ اس دنیا میں پرفارم کرے تو پھر تُو اس بات کو لکھ دیں قیامت کے دن اعبادی لائیسالہ کالعین بن سلطان یہ تجھے پرفارم کر کے دکھائے گا اس لیے ایک برین انسانوں کی ہے جو اندیکھی بادیوں میں بھی جنہیں کبھی شک نہیں ہلا سکتا جنہیں کبھی شباہت نہیں ہلا سکتے جنہیں کبھی شہباہت نہیں ہلا سکتی جنہیں کبھی ڈیزائرز نہیں ہلا سکتے جنگوں کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو اور ان جنگوں کے بعد بھی اپنے دشمنوں کو اپنا کلیجہ دیں اپنا جگر دیں اپنا سینہ دیں وہ اعترام دیں کہ وہ کہہ سکے کہ ایون انمیز اگر ایون انمیز اس جنگ میں اصولوں کے ساتھ لڑنا اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو تم اسے تھپڑ نہیں مارنا تم اسے گلے لگانا تمہاری پرسنیلیٹی ہوگی جو لوگوں کو قائل کرے گی کم سے کم ریسورس کے اندر جب پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے لوگ نہیں ہیں لوگوں کو کیسے قائل کروگے جو خود ڈوبے ہیں اپنے اندر اس کے لیے اپنی ذات کے مسئلوں سے ازاد ہونا پڑے گا ایسے لمحات میں موٹیویٹ کرنے کے لیے گاڑی میں ٹیپ اور سیڈی نہیں لگانی پڑتی اپنے کلیجے کے اندر سے خود موٹیویشن آتی ہے کہ میں فور بیرر ہوں اس ویجن کا میں اس کا فاؤنڈر ہوں اس تھوٹ کا میں اپنے آنکھ کو وہ اتنی ایوریج پہ سیٹل نہیں کر سکتا میں لکھ کے جاؤں گا اور اگر کچھ نہ بھی بنا سکا تو اینڈ بے روسترم کے اپنا کھڑو کے اپنا غم بھیج جاؤں گا کئی سنی بات میں کوئی غلطی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں جو حق بیان کیا وہ اللہ اور اس کے لوگوں کا تاواقر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جدا کم اللہ خیر موسیقا